اسلام علیکم ورز ایسا ایما ہاو یو آئی ہوپ سب ٹھیک تھک ہوں گے اور مجھے میں ہوں گے اور ہم بھی الحمدللہ مندلہ ٹھیک تھک ہیں اور آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی ریسٹس چیک میں جاری جیسے کہ میری بھی عادت ہے گھرمے کے گھرمے کچھ کھانا وغیرہ بنتا ہے تو اس کو سیکنڈ ٹائم نہیں کھایا جاتا اور ویسٹ کرنے کو بھی دل نہیں ہوتا اور ویسے بھی ہمیں ریسٹیو ہے وہ ویسٹ نہیں کرنا چاہیے تو میں اس طرح آپ کے ساتھ اور مزید بھی ریسٹس شیئر کروں گی ابھی میں آپ کے ساتھ وہ ریسٹس شیئر کرنے چاہ رہی ہوں جو کہ لیفٹ آور سیل کے ساتھ بن سکتی ہیں اس کی طرف ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں بچ جاتی ہیں اور اس کو ریسٹس بھی نہیں کرنا ہوتا تو میں یہی سوچ نہیں کہ اس کو اس طرح سے ریسٹ کروں کہ ہم اس کو کچھ نیا بنا کر کھا سکیں اور لیفٹ آور فوڈ کو جو ہے ہم جیس میں لا سکیں اور اس کو ضائع نہ ہونے میں تو ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں لیفٹ آور سیلڈ کے ساتھ سیلڈ جو اکثر بن جاتا ہے رات کو کھانے میں میں ڈیلی بناتی ہوں اور اگر بن جاتا ہے تو میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں لیٹس سی اوکی تو فرسلی میں بنا رہی ہوں میکرونی تو میں نے میکرونی بنانی تھی تو میں نے اس میں سیلڈ یوز کر لیا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سیلڈ کو یوز میں لانے کے لیے سپیشلی جو ہے میں میکرونی بنایا لیکن ایم جس شیئرنگ این آئیڈیا کہ آپ اس طرح سے یوز میں لات سکتے ہیں سیلڈ کو میکرونی ہم نے بوائل کر لی ہے اور میکرونی سب کو ہی بوائل کرنی آتی ہے کھلا پانی لینا ہے اس میں ایک چمچ نمک ٹالنا ہے اور میکرونی کو بوائل کر لینا ہے اور جو میکرونی سوفٹ ہو جائے تو اس کا ایکسٹر واتر جو ہے وہ اسٹرین کر لینا ہے اور میکرونی میں ایک چمچ آئل جو ہے ڈال کے آپ نے پیک بکر لینا ہے دیکھیں ان دہ ادھر پین ہم بنا رہے ہیں میکرونی کا مسالہ تو پہلے ہم نے آئل ڈالا تین سے چار ٹیبل سپون اس میں سیلڈ والا جو ہے ہم نے گولڈن کیا ہم نے چکن ڈال دیا اور سپائسز میں ون ٹی سپون سالت ون ٹی سپون بلک پیپر تو ٹیبل سپون سوئے ساوس تو ٹیبل سپون چیلی ساوس تو ٹیبل سپون ہوت ساوس اور ساتھی جو لیفٹ آور سیلڈ تھا وہ بھی ہم نے ایڈ کر دیا اور چکن کو دو تین منٹ کیلی فرائے کیا اور تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا then ہم نے میکرونیز ایڈ کر دی اور لاس میں اس کے پر چیز ڈال کے دو منٹ کیلی کور کر دیا اور ہماری میکرونیز رڈی ہیں and it's a final look and second recipe is the wedge omelette اور یہ mostly میرے گھر میں بنتی ہے جیسے رات میں سیلڈ بڑھ جاتا ہے اور صبح جو ہے وہ بریکفرس میں میں نے omelette بنانا ہوتا ہے تو میں جو سیلڈ کو use کرتی ہوں اور یہاں پہ ہے کچومر سیلڈ اگر آپ کے پاس دوسرا سیلڈ ہے تو آپ اس کو chop کر لیں بریک اور اس میں اب ایڈ ڈال لیں گے سیلڈ کی quantity پہ depend کرتا ہے اگر آپ کا سیلڈ زیادہ ہے تو زیادہ ایڈ آپ ایڈ کر لیں آپ نے omelette تھوڑا بنانا ہے تو اس میں تھوڑا سیلڈ ایڈ کر لیں میں تین انڈوں کے لئے یہ بنا رہی ہوں ہاف ٹی سپون سالٹ ایڈ کیا ہاف ٹی سپون ریڈ چھلی پاوڈر ایڈ کیا ہے اور دن بیٹ اٹھوڑ آفٹر بیٹنگ اب فرائنگ کی باری آتی ہے اگر آپ فرائنگ پین میں فرائنگ کرنا چاہتے ہیں تو فرائنگ پین میں کر لیں مجھے ہر تبوے پہ ایزی لگتا ہے تو میں تبوے پہ فرائنگ کر رہی ہوں تھوڑا سا آئل ایڈ کیا آپ کا توا یا پین جو ہے وہ بہت زیادہ ہارٹ بھی نہیں ہونا چاہئے اور تھنڈا بھی نہیں ہونا چاہئے میڈیم ٹیمپریچر پہ ہم نے omelette بنانا ہے ہم نے اپنا مکسٹر جو ہے وہ اس پہ پور کر دیا اور اپنے سپیکچولا کی مدد سے اس کو تھوڑا سا ہم سپریٹ کریں گے then میڈیم فلیم پہ ہم اس کو کوک کریں گے جب ایک سائیڈ اچھے طرح سے کوک ہو جائے گی تو ہم اس کو فلپ کر لیں گے میں تبوے پہ ہی اس کے پیسز بنا لیتی ہوں اگر آپ نے اس کے پیسز نہیں کرنے ہیں تو آپ اس کو پکائیں گے میں یہیں پہ اس کے پیسز بنا رہی ہوں اور اس کو فلپ کر دیا اور آپ یہ والا omelette جو ہے وہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس میں اتنے سارے انگیڈیٹس ہوتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت بہت مزے کا ہوتا ہے اور یہ میرا فیورٹ omelette ہے اور جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو آج کے بعد سے آپ کا بھی فیورٹ ہو جائے گا یہ اب یہ omelette ریڈی ہے اس کو ہم سرف کر لیں گے کرسپی ٹوز کے ساتھ یا پھر اگر آپ پراتھا فسند کرتے تو پراتھے کے ساتھ بھی بہت مزے کا لگے گا اور ایزٹی پکھا سکتے ہیں تو گیوٹ ٹرائے مست ہاں لوگ دیکھنے میں ہی یہ کتنا ڈیلیشیس لگ رہا ہے موسیقی موسیقی اور اگر ابھی تک نہیں بنایا تو ضرور ٹرائے کچھے کا اچھا جی یہ لیفٹ آور سیلڈ ہے میرے پاس اگر کچھومر سیلڈ ہے تو بیسٹ ہوگا میرے پاس کچھومر سیلڈ نہیں تھا دوسرے سیلڈ تھا میں نے اس کو جو ہے باریک چوپ کر لیا ہے اور ون کپ یوگرٹ میں میں نے اس کو ایڈ کر دیا ہے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ میں نے چینی ایڈ کی ہے ہاف ٹی سپون سالٹ ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر ایڈ کیا ہے اور اس کو اچھے سی مکس کر لینا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس میں زیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی بہت مزے کر لگتا ہے دیکھیں کتنا یمی سا رائتہ ریڈی ہو گیا ہے آپ اس کو رائس کے ساتھ سرف کریں اس ٹیسٹ اس آسوم اور اس کو بیٹ کٹلٹ بھی کہہ سکتے ہیں میں جسٹ ایک آپ کو بنا کے دکھا رہی ہوں تو میں نے بیٹ لے لی ہے اور اس کے جو ایڈیز ریمووک کر لیے ہیں اور اس کو بیلین کے ساتھ میں نے بیل لیا ہے اور اس کو تین کر لیا ہے ایک ایڈ کو بیٹ کر کے ہم نے یہ چیزیں کر لیے سائٹ پہ اور اب ہم نے چولی پہ ایک پین ہوت کرنا ہے اور ون ٹیبل سپون آئل ایڈ کر دیں گے ناو ہی ایڈ آر لیفٹ آوبر سیلیڈ ریڈیش میں نے جو ہے وہ اس میں سے ریمووک کر دی ہے مولی کا ٹیس اچھا نہیں آئے گا اس لئے ہاف ٹی سپون سالٹ ایڈ کر دیا ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر دو ٹیبل سپون سویر ساوٹ اور اس کو ہم چھوڑا سا سا ساتے کریں گے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے اس سٹیج پہ آپ لیفٹ آوبر اگر چکن پڑا آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کوئی چیز ہے تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں ویریشن آپ خود کر سکتے ہیں اب ہم نے جو سلائس تین کر کے رکھا تھا اس پہ ہم نے اپنا مکسٹر اپلائی کیا اور اس کو فول کر دیا اور ایڈیز کو ہلکا سا پریس کر دیں گے تو بند ہی ہو جائیں گے اور اس کو ہم نے ایڈ میں ڈپ کر کے شیلو فرائے کر لینا ہے اور لائٹ گولڈن کلر ہونے پہ آپ نے اس کو ریموف کر لینا ہے اور ڈیش آؤٹ کر لینا ہے اور کیچپ یا کسی ساوس کے ساتھ اس کو سرف کریں یہ آپ کے سنیکس ٹائم کے لیے اور اس کے علاوہ بچوں کے لنڈ پاکس کے لیے یا پھر رمضان میں افتار کے لیے بہت اچھی سی ریسپی ہوگی آپ اس میں چکن ایڈ کر سکتے ہیں چیز ایڈ کر سکتے ہیں کوئی اور میٹ کیم آگر ایڈ کر سکتے ہیں تو میرے مائن میں میری ویڈیو کو انجور کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولی گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشنز مل سکیں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو گیو اٹھامز اپ اور شیئر دو ویڈیو کیونکہ یوزفل چیز کو آگے ٹھیلانا بھی ایک نیکی اور بھلائی ہے تو جلدی کیجئے میری ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کیسی ویڈیو سیکھنا چاہتے ہیں میرے ضرور دیجئے گا till then اللہ آپ سے بھائی